اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرکت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل ویلکم ٹو آنیدر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی او یو ایڈوکیشن آن لائن آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اپ ڈیٹ اور انفرمیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کافی سٹوڈنٹ گنفیوز ہیں کافی سٹوڈنٹ کوئیشن کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی آج کی ویڈیو میں آپ کے ایک قویشن کے آنسر دوں گی تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لینی ہے اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں قویشن نمبر ون یونیورسٹی نے میٹرک ایف ای کام سمیسٹر آبٹم 2021 کی جو رول نمبر سلپ اپلوڑ کی تھی اس رول نمبر سلپ میں کچھ مسٹیک ہیں کچھ سٹوڈنٹ کے کورس ایڈ نہیں تھے کچھ سٹوڈنٹ کی تصویر اپلوڑ نہیں تھی یونیورسٹی نے جو آپ کے رول نمبر سلپ میں مسٹیک تھی اسے ختم کر دیا ہے آپ کی رول نمبر سلپ دوبارہ سے ریوائز کر دی گئی ہیں دوبارہ اپلوڑ کر دی گئی ہیں اب آپ سی ایم ایس پورٹل پہ جا کے اپ ڈیٹڈ رول نمبر سٹیپ کو ڈالر کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کورس کورڈ مس ہے یا اگر آپ کی تصویر مس ہے تو آپ اگزیمنیشن ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا یہ ایشو آپ سوپ کروا سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو اپ ڈیٹ میٹرک ایفے آئیکم سمیسٹر بہار دو ہزار بائس کے ایڈمیشن کی علاج ٹیٹ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایکسٹینشن کر دی ہے لیکن یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ لیٹر چارجز کے ساتھ کی گئی ہے میٹرک ایفے آئیکم سمیسٹر بہار دو ہزار بائس کے فریش ایڈمیشن آپ کے ساتھ مارچ دو ہزار بائس تک سبمیٹ کروا سکتے ہیں فارم کو آپ آن لائن بھی فیل کر سکتے ہیں آٹھ مارچ دو ہزار بائس تک آپ بھی سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کنٹینیس سٹوڈنٹس ہیں وہ ایکس مارچ دو ہزار بائس تک اپنے ایڈمیشن فارم فیل کر سکتے ہیں اور بائس مارچ دو ہزار بائس تک فی سبمیٹ کروا سکتے ہیں تھرڈ اپ ڈیٹ یونیورسٹی نے ایم 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 ایسی سمیسٹر سپرنگ ٹو 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 ٹی ون کے جو امتحانات ہوئے تھے ان کے ریزلٹو مارچ کے مارکے میں اننونس کیے جائیں گے ہو سکتا ہے مارچ کے فرسٹ ویک تک آپ کے ریزلٹ انونس ہو جائیں ہو سکتا ہے سیکنڈ ویک تک انونس کر دی جائیں جیسے ہی یونیورسٹی آپ کے امتحانات انونس کرے گی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتا دوں گی فوارت اپ ڈیٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اسائیمنٹ تھی تیار ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوٹر پچے لگاتے ہیں موسٹلی میٹرک ایف آئی کوم بی اے بی کوم کی جو آسائیمنٹ ہوتی ہیں وہ حال سے تیار کی جاتی ہیں اور اس میں ٹوٹر فارم لگانا لازمی ہوتا ہے جو ٹوٹر فارم ہیں وہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری نے اپریٹ کر دیا ہے پہلے ٹوٹر فارم پر رول نمبر دیا جاتا تھا اب رول نمبر کو ڈسکونٹ کر دیا گیا ہے نیو اپریٹ میں آپ نے سٹوڈنٹ آئی ڈی جسے ہم ریجسٹریشن نمبر بھی بولتے ہیں اب آپ نے رول نمبر کی جگہ ریجسٹریشن نمبر لگانا ہوتا ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری نے کافی لیٹ ٹوٹر فارم کو اپ ڈیٹ کیا ہے یونیورسٹری نے ٹوٹر فارم کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گی فیفت اپ ڈیٹ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری نے ماسٹر کلاسز میں بھی ورکشوپ جو ہے سٹارٹ کر دی ہیں کافی کورس کورٹ کی ورکشوپ ارینج ہو چکی ہیں کافی سٹوڈنٹس اپنی ورکشوپ کا ورکشوپ لے رہے ہیں اور نیا بیچ جو ہے وہ 21 سے سٹارٹ ہے اس کے علاوہ آپ اپنی ورکشوپ کے شڈیول کو ڈیلی چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ بیچ بن رہے ہیں ڈیفرنٹ کورس کورٹ کی ورکشوپ سٹارٹ ہیں ڈیفرنٹ کلاسز میں ڈیفرنٹ سمیسٹر میں ڈیفرنٹ کورس کورٹ آ جاتے ہیں تو آپ شیڈیول کو چیک کر لیں شیڈیول جو ہے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے جن سٹوڈنٹ کا شیڈیول اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹی ان کو ایس ایم ایس کر دیتی ہے اگر آپ کو ایس ایم ایس نہیں ملتا تو آپ سیپریٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور جو کمبائن شیڈیول آتا ہے وہاں کا کہاں جاتا ہے کس بیچ میں کس کورٹ کی وارکشپ ہو رہی ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گی ماسٹر کلاسز میں وارک شو ون بائی ون کر کے سٹارٹ ہو چکی ہیں تو آپ اپنا شیڈیول چیک کر لیں لاسٹ اپ ڈیٹ ال ایم ایس پر کورسز انرولمنٹ تمام سٹوڈنٹ کی غائب ہو چکی ہے پہلے اس آسائیمنٹ سمیشن لنک کا ویڈ کیا جا رہا تھا یہ ٹیکنیکل ایشو ہے سٹوڈنٹ کی کورس انرولمنٹ غائب ہو گئی ہے کافی سٹوڈنٹ کنفیوز تھے کافی سٹوڈنٹ پریشان تھے جیسے ہی یونیورسٹی نے سمیشن لنک کو بحال کرے گی دب میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گی ابھی پریشان نہ ہوں ابھی یونیورسٹی نے ایکسٹینشن دے دی ہے آپ اپنی کلاسز کے اسائیمنٹ کو سیکنڈ اسائیمنٹ کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے دونوں اسائیمنٹ کو ایک ساتھ سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیچر کلاسز میں ڈی ایم سی کا لنک تھا وہ بھی ہائٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی ٹیکنیکل ایشو ہے تو اب اس کے لئے بھی پریشان نہ ہوں جیسے ہی کمپلیٹ ورک ہوگا تب میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتا دوں گی اب میرے کرتی ہوں تمام چیزیں آپ کو اچھے سب ایکسپلین کر دی ہیں اب دیں مجھے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں جاتے کے لئے اللہ حافظ مجھے اجازت انشاءاللہ